حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے جائے گا حاضر بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ ہم اس وقت چل رہے ہیں تین لفظوں سے بننے والے جملے میں جس میں دو تو اسم ہوتے ہیں اور ایک حرف ہوتا ہے اب تک ہم نے جس حرف کا استعمال کیا وہ حرف تھا علا علا کے معنی ہوتے ہیں پر آج ہم جس حرف کو لے کر مشک کرنے والے ہیں وہ حرف ہے فی فی کے معنی ہوتے ہیں فی فی کے معنی ہوتے ہیں میں انگلیش میں اس معنی کے لیے آتا ہے ان جیسے انگلیش میں آپ بولتے ہیں ان دا روم ان دا کچن ان دا باتروم ایسے ہی ہم عربی میں فی کا استعمال کر سکتے ہیں فی المتبخ کچن میں فی البیتی فی المسجدی فی الحمامی تو اس طریقے سے ہم فی کا استعمال کر سکتے ہیں فی بھی علا کی طرح ہے اگر فی کو ہم اگلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یا کو نہیں پڑھا جائے گا ہم یا کو چھوڑتے ہوئے سیدھے گزر جائیں گے اور اگر ہم فی کو اگلے لفظ سے ملا کر نہیں پڑھیں گے تو اس صورت میں ہم یا کو بھی پڑھیں گے جیسے فی بیت فی حجرت فی غرفت فی کتاب فی کو لے کر ہم جملے بنائیں گے فی کے ذریعے سے بنائے گئے جملوں کا طریقہ پچھلے پیٹن سے کچھ الگ نہیں ہوگا جس طریقے سے ہم نے علا کے ذریعے سے سینٹینسز بنانے کی مشق کی تھی ویسے ہی ہم فی کے ذریعے سے بھی مشق کریں گے اگر سوال آپ سے کیا جائے این اللہ تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ فی السماء اللہ فی السمائی یاد رکھیں میں ہر لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کر کے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو قوائد کے ساتھ بولنے کی بھی مشق ہوتی جائے ورنہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو وہاں آپ کو آخری لفظ کی حرکت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے آپ این اللہ کہہ سکتے ہیں این اللہ کہنا ضروری نہیں ہے آپ اللہ فی السماء کہہ سکتے ہیں الرحمن علی العرش کہہ سکتے ہیں علی العرش یا فی السمائی کہنا ضروری نہیں ہے لیکن یہاں پر چونکہ ہم پرییکٹس کر رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے سکھانے کے مقصد سے میں ہر لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کر کے بولتا ہوں اگر آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے آخری حرف کی حرکت سے آپ گفتگو سرل طریقے سے اور فاشٹلی نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو آخری حرف کی حرکت ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں این اللہ اللہ یہ وہ سوال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندھی سے پوچھا تھا جب اس کے آقا نے اسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فِسَّمَا فِسَّمَا تو آپ نے کہا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے یہ مومن عورت ہے تو آئیے اسی پیٹن پر ہم آج کی مشق کو شروع کرتے ہیں طریقہ وہی ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ میں پہلے کچھ الفاظ کو لکھوں گا جوڑے جوڑے دو لفظوں کو میں لکھوں گا اور اس کے بعد ہم فی بڑھا دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ السماء سماء کے معنی ہوتے ہیں آسمان قلب کے معنی ہوتے ہیں دل قلب دل کو کہتے ہیں ایمان یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ایک استلاحی لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں یقین رکھنا بلیف کرنا الیمان ایمان رکھنا یقین رکھنا اللہ پر آخرت پر اگلے لفظ ہے السمک الماء سمک یعنی مچھلی سمک مچھلی کو کہتے ہیں السمک 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 مچھلی الماء پانی القلم الکتاب دونوں کے معنی آپ جانتے ہیں دیکھئے ہر جگہ پر میں زبر زیر پیش نہیں لگاؤں گا اب آپ اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اگر زبر زیر نہ بھی لگاؤ تب بھی آپ خود سے پڑھ لیں القلم الکتاب الجوال یہ لفظ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے اس کے معنی ہوتا ہے موبائل الجوال الجیب الجیب جیب کے معنی ہوتا ہے پوکٹ جیب یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے الساعت یعنی گھڑی الید ید یدن یعنی ہاتھ الید ہاتھ الحلیب حلیب دودھ کو بولتے ہیں الحلیب دا ملک القارورہ قارورہ شیشی کو بولتے ہیں شیشی بوتل القارورہ یہ لفظ ذرا ہارٹ پڑھ سکتا ہے آپ اسے اچھے طریقے سے دھو رائیں الطبیب دوکٹر مستشفى المستشفى 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 یعنی ہسپیتل اسپتال العامل العامل یعنی ورکر المصنع مسنع کے معنی ہوتے ہیں فیکٹری کارخانہ جہاں پر کوئی پروڈکٹ بنایا جاتا ہے المصنع المصنع الممر الممر ممر یعنی گیلری ممر گزلنے کی جگہ کو ممر کہا جاتا ہے جس کو انگلیش میں گیلری بولتے ہیں چھوٹے سے راستے کو ممر حامدن یہ ایک شخص کا نام ہے السفر 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 مشہور لفظ ہے اردو میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے سفر یعنی ٹریول ایک شہر سے دوسرے شہر جانا السفر المدرس الفصل مدرس یعنی ٹیچر المدرس ٹیچر اور فصل لاس روم کو کہتے ہیں لاس روم کو عربی میں فصلن بولتے ہیں فصلن کے ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں موسم فصلن کو موسم بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر فصل سے مراد لاس روم ہے زیدن یہ ایک شخص کا نام ہے دوسرا لفظ ہے المتعم المتعم اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ریسٹورینٹ کھانے کی جگہ متعم کھانے کی جگہ کھانے کی جگہ کیا ہوتی ہے یعنی ریسٹورینٹ متعم یعنی ریسٹورینٹ المدیر اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے مینجر کو مدیر بولتے ہیں الاجتماع 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 بولتے ہیں میٹنگ کو میٹنگ یعنی عربی میں الاجتماع الاجتماع ال لگ جائے گا تو پھر ان نہیں پڑھیں گے ہم الاجتماع پڑھا جائے گا تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو لے کر ہمیں آج مشق کرنی ہے اب یہ دو لفظ ہیں پہلا بھی اسم ہے اور دوسرا بھی اسم ہے ابھی ہم فعل کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں اب تک ہم نے جتنی بھی مشق کی ہے وہ مشق اسم کی بنیاد پر ہوئی ہے یا زیادہ سے زیادہ اب تک اسم کے علاوہ جس چیز کا استعمال ہوا ہے وہ حرف ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے علا کا استعمال کیا تھا اور اس کو لے کر ہم نے جملے بنائی تھے اور اب آج کے اپیسوڈ میں ہم فی کا استعمال کر رہے ہیں اب تک ہم فعل کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ فعل کو لے کر بھی ہماری مشق ہوگی تو آئیے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف اسماء ہے ہمیں بیچ میں فی بڑھا دینا ہے اللہ فی السمائی سوال ہوا این اللہ اللہ فی السمائی سوال ہوا این الایمان ہلی الایمان علی اللسان ہلی الایمان علی اللسان لا الایمان فی القلب این الایمان الایمان فی القلب هلی الایمان علی الراس هلی الایمان علی الجسد هلی الایمان علی البدن لا الایمان فی القلب الایمان ها هنا التقوى ها هنا الیمان فی القلب اسی طریقے سے ہر دو لفظوں کے بیچ میں آپ فی کا اضافہ کر دیں فی سوال ہوا این السمک این السمک السمک فی الماء مچھلی پانی کے اندر ہے پانی میں ہے این القلم القلم فی القتاب کبھی کبھی ہوتا ہے ہم قلم کو کتاب کے اندر رکھ دیتے ہیں بیچ میں رکھ دیتے ہیں اب سوال ہوا این القلم القلم فی القتاب این الجوال کبھی کبھی ہم موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں این الجوال اور جوال جیب میں ہوتا ہے این الجوال الجوال فی الجیب تو اس طریقے سے اینہ لگا کر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی بھی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں کسی کا نام خبیب ہے کسی کا نام حامد ہے آپ کہہ سکتے ہیں این حامد این خبیب این الوالد والد صاحب کہاں ہیں این الام این الاخ این الکرسی این السریر این الحمام اینہ کے جواب میں علاقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے مشق کی گئی اور فی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں این المسجد این البیت این المطار تو خیر یہ کچھ الفاظ تھے جن کو لے کر اینہ کے ذریعے سے ہم نے سوال کیا اب آتے ہیں ہم اپنی مشق پر این الجوال الجوال فی الجیب این الجوال الجوال فی الجیب این القلم القلم فی الجیب این الفلوس فلوس یعنی پیسے روپے این الفلوس الفلوس فی الجیب این الروبیہ الروبیت فی الجیب این المال المال فی الجیب مال کہاں ہیں مال جیب میں ہے اینا فاطمة فاطمة فی المطبخ اینا حامد حامد فی الحمام حامد باتروم میں ہے الجوال فی الجیب اینا الساعة الساعة فی الید گھڑی کہاں ہے اینا الساعة الساعة فی الید اس طرح بھی ہم سوال کر سکتے ہیں نعم الساعة فی الید اینا الحلیب الحلیب فی القارورة دودھ بوتل میں ہے شیشی میں ہے آپ سوال کر سکتے ہیں اینا الماء فی القارورة اینا العصیر جوس کو بولتے ہیں اینا العسل یعنی شہد اینا العسل العسل فی القارورة یا بیبی کسکتے ہیں العسل فی المطبخ العسل فی المطبخ الحلیب فی المطبخ اینا الطعام الطعام فی المطبخ اینا الطبیب اینا الطبیب الطبیب فی المستشفى اینا المریض المریض فی المستشفى هل المریض فی المستشفى سوق کے معنی بازار کہاتے ہیں سوق یعنی مارکیٹ ہل الطابیب في السوق لا الطابیب في المستشفى این العامل؟ این العامل؟ این العامل في المصنع این الموظف؟ موظف ایمپلؤی کو بولتا ہے شریکہ یہ ایک نئے لفظ ہے آپ اسے نوٹ کر لیں شین را کاف گولتا شریکتن یعنی کمپنی آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال ہے این القرصی آپ گھر میں ہیں کرسی جھونڈ رہے ہیں کرسی آپ کو نظر نہیں آرہی ہے کسی بچے نے کرسی گیلری میں لے جا کر رکھ دی ہے این القرصی القرصی في الممر القرصی في الممری کرسی گیلری میں ہے القرصی في الغرفة القرصی في الغرفة القرصی في البیت القرصی في المسجد القرصی في المسجد القرصی في المجلس کسی بھی شخص کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اور وہ سفر میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں فی السفر آپ سے پوچھا کہ والد صاحب آپ کے کہاں ہیں این الوالد آپ کو کہنا ہے کہ والد صاحب یہاں نہیں ہے وہ سفر پر ہیں تو آپ کہیں گے الوالد علی السفر الوالد فی السفر دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں راستے میں ہیں مطلب پہنچنے والے ہیں الوالد فی الطریقی راستے میں ہیں یعنی گھر پر پہنچنے والے ہیں این المدرس این المدرس این المدرس المدرس فی الفصلی حلی المدرس فی الفصلی نعم المدرس فی الفصلی حلی المدرس فی الفصلی لا نعم کے ذریعے سے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں لا کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتے ہیں اگر نام کے ذریعے سے جواب دینا ہے تو سوال میں استعمال کیے گئے جملے کو ہم ریپیٹ کر دیں گے اور اگر لا کے ذریعے سے جواب دینا ہے تو ہم لا کے بعد تھوڑا سا رکیں گے اور اس کے بعد وہ بات بتائیں گے جو ہے جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے حل المدرس فی الفصلی آپ کو کہنا ہے کہ وہ کلاس میں نہیں ہیں وہ لائبریری میں ہیں تو آپ کہیں گے لا المدرس فی المکتبتی هل المدرس فی الفصلی لا المدرس فی المکتبتی زید فی السفری هل الوالد فی السفری لا الوالد فی البيتی لا زید فی البيتی این زید؟ زید فی المطعمی زید ریسٹورنٹ میں ہے ہوتل میں ہے زید فی المطعمی این المدیر این المدیر المدیر فی الاجتماع پوچھا گیا مدیر کہاں ہے مدیر یعنی منیجر این المدیر المدیر فی الاجتماع مدیر اس وقت میٹنگ میں ہے ناظرین کرام یہ تھیں چند مثالیں جن کو اگر آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور ان کو لے کر آپ مشک کر لیں تو آپ کے پاس عربی میں بات چیت کرنے کے لیے کافی کچھ مواد اکھٹا ہو سکتا ہے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی طرف سے بھی کچھ نئے الفاظ جوڑتے رہیں نئے جملے بناتے رہیں آج کے اس درس میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیسٹ اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ